بیلکم ٹو میویٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ہیٹ کے نئے دور پاس بک سے سبق نمبر انیس کو پڑھاؤں گی تو بینہ ٹائم گیسٹ کیے پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں سبق نمبر انیس ایک نظم ہے نظم کا نام ہے ستارے اور اس کے شائر ہیں راجہ مہدی علی خان تو بچوں اس چپٹر کے ذریعے شائر نے ہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آسمان کی تاروں کو پانا چاہتے ہو کامیابی کو اگر پانا چاہتے ہو تو دل لگا کر علم کو حاصل کرنا ہوگا تب ہی زندگی میں کامیابی حاصل ہوگی تو یہاں پر ہم ایک ایک شیر کو سمجھیں گے اور اس کی تشریح لکھنا سکھیں گے پہلا شیر ہے امی یہ جو آکاش پہ بکھرے ہیں ستارے کلیوں سے بھی اچھے ہیں یہ پھولوں سے بھی پیارے تو تشریح کو لکھنے سے پہلے سیاہ کو سباک لکھو گے کہ یہ شیر نظم ستارے سے لیا گیا ہے جسے راجہ مہدی علی خان نے لکھا ہے بچوں تشریح لکھنے سے پہلے سیاہ کو سباک لکھنا ضروری ہوتا ہے ادروائز ایکزام میں مارکس کٹ ہوتے ہیں تو سیاہ کو سباک میں ہمیشہ نظم کا نام اور شائر کا نام لکھا جاتا ہے اور پھر تشریح لکھتے ہیں تشریح میں لکھو گے گی اس شیر میں شائر کہتا ہے کہ بچہ آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی امی سے کہہ رہا ہے کہ آسمان پر جو ستارے بکھرے ہوئے ہیں یہ کلیوں سے بھی زیادہ اچھے اور پھولوں سے بھی زیادہ خوبصورت معلوم ہو رہے ہیں یعنی کہ بچے کو آسمان کے ستارے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور وہ اپنی ماں کو بتا رہا ہے کہ یہ ستارے مجھے کلیوں سے اور پھولوں سے بھی زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اگلا شیر ہے یہ شوک نگاہوں سے مجھے تاک رہے ہیں کرنوں کی پلک سے مجھے کرتے ہیں اشارے سیاہ کو سباک ہوگا یہ شیر نظم ستارے سے لیا گیا ہے جسے راجہ مہدی علی خانے لکھا ہے تشریح ہوگی کہ اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ بچہ چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھ کر ماں سے کہہ رہا ہے کہ یہ ستارے اپنی چنچل نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور اپنی کرنوں کی پلک سے مجھے اشارے کر رہے ہیں اگلا شیر ہے کہتے ہیں یہ مجھ سے کہ ذرا دوست ادھر آؤ آ جاؤں دکھائیں تمہیں جنت کے نظارے تو سیاہ کو سباک ہوگا کہ یہ شیر نظم ستارے سے لیا گیا ہے جسے راجہ مہدی علی خانے لکھا ہے تشریح ہوگی کہ اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ بچہ اپنی ماں سے ستاروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ستارے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے دوست اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہیں جنت کے نظارے دکھائیں گے یعنی کہ بچہ ماں کو بتاتا ہے کہ ستارے جو کی مجھے بہت پسند ہیں یہ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں جنت کے نظارے دکھائیں گے اگر تم ہمارے پاس آ گئے اگلا ہے کرنوں کی چمکتی ہوئی سیڑھی یہ میں سیڑھی میں یہ چڑھ کر امی دو اجازت مجھے چن لاؤں گا میں ان تاروں کو تو سیاہ کو سباک ایزیٹیز ہے تشریح اس شیئر میں شائر کہتا ہے کہ بچہ اپنے ماں سے اجازت چاہتے ہوئے کہتا ہے کہ امی مجھے اجازت دو میں کرنوں کی چمکتی ہوئی سیڑھی پر چڑھ کر آسمان سے ان ستاروں کو چن کر لے آؤں گا اگلا شیئر ہے جانے دو مجھے جا کے ذرا جیب کو بھر لاؤں آدھے یہ میرے ہوں گے تو آدھے یہ تمہارے ہوں گے سیاہ کو سباک یہ شیئر نظم ستارے سے لیا گیا ہے جسے راجہ مہدی علیہ نے لکھا ہے تشریح ہوگی کہ اس شیئر میں شائر کہتا ہے کہ بچہ اپنی امی سے زید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے ستاروں کے پاس جانے دو میں وہاں جا کر چمکتی ستاروں کو جیب میں بھر کر لاؤں گا اور یہ جھل ملاتی ستارے آدھے میرے ہوں گے اور آدھے تمہارے ہوں گے اب ماں بچے سے کیا کہتی ہے کہ بیٹا یہ جو اکاش پہ بکھرے ہیں ستارے کل صبح کو افسوس یہ چھپ جائیں گے سارے تو ماں بچے کو کیا بتاتی ہے اس شیئر میں شائر کہتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی باتیں سن کر کہتی ہے کہ بیٹا آسمان پر بکھرے ٹمٹماتے تارے صبح ہونے پر غیب ہو جائیں گے اور تمہیں نظر بھی نہ آئیں گے جھوٹے ہیں یہ سب کرتے ہیں بچوں سے شرارت بیٹا کبھی آئیں گے نہ یہ ہاتھ تمہارے تشریح ہوگی اس شیئر میں شائر کہتا ہے کہ ماں بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ چمکتے ہوئے تارے بچوں کے ساتھ شرارت کرتے ہیں سب جھوٹے ہیں صبح ہونے پر یہ اپنا وادہ بھول کر چھپ جاتے ہیں بیٹا یہ تمہارے ہاتھ کبھی نہیں آئیں گے اگلا شیئر ہے ہاں علم کے آکاش پہ پہنچو گے اگر تم وہاں پاؤ گے لاکھوں چمکتے ہوئے تارے ماں کیا کہتی ہے کہ اگر تم علم کے آکاش پر علم کی اچائیوں کو حاصل کر لوگے تو ایسے لاکھوں چمکتے ہوئے ستاروں کو تم حاصل کر سکتے ہو تو سایہ کو سباک میں لکھو گے کہ یہ شیئر نظم ستارے سے لیا گیا ہے جسے راجہ مہدی علی خان نے لکھا ہے تشریح ہوگی کہ اس شیئر میں شائر کہتا ہے کہ ماں علم کے تاروں کو آسمان کے تاروں سے قیمتی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ علم کے آسمان پر پہنچو گے تو مہا آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے تارے ہیں اگر تمہیں آسمان کے چمکتے ہوئے تاروں کی خواہش ہے تو دل لگا کر پڑھائی کرو کامیابی تمہارے قدم چھومے گی آگے ہے ہیرے بھی اگر دوگے تو پاؤ گے نہ ان کو ہیروں سے بھی مہنگے ہیں یہ پھولوں سے بھی پیارے تو تشریح ہوگی اس چیر میں شایر کہتا ہے کہ ماں بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر تم ان ستاروں کو پانے کے لیے ہیرے بھی دوگے تو یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے یہ ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی اور پھولوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں کیا چیز علم کے ست علم بس علم کے آکاش کتابوں کے ورک ہیں الفاظ سب ان کے چمکتے ہوئے ستارے تو اس چیر میں شایر کہتا ہے کہ ماں علم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے بیٹے سے کہتی ہے کہ کتابوں کے ورک یعنی کی پیجز علم کے آسمان ہیں کیا کہا گیا ہے کہ علم کی اہمیت بتاتے ہوئے ماں نے بچے سے کہ جو کتابوں کے پیج ہیں ورک ہیں وہ علم کے آسمان ہیں اور اور ان اوراک اوراک ورک کی جمع ان اوراک میں لکھے ہوئے جتنے بھی لفظ ہیں وہ چمکتے ہوئے تاروں کی طرح ہیں بس تم علم حاصل کرو تاکہ ان چمکتے ہوئے تاروں کو پانے میں کامیاب ہو جاؤ کیا کہا ہے مانے کی جو آسمان میں اگر تم تاروں کو دیکھ رہے ہو اور ان تاروں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے علم حاصل کرو کیونکہ علم کیا ہے آسمان ہے اور جو پیجیز پر لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ چمکتے ہوئے تارے ہیں اگر تم علم حاصل کر لوگے تو تمہیں یہ چمکتے ہوئے سبھی تارے حاصل ہو جائیں گے اور زندگی میں کامیابی بھی حاصل ہوگی اب بچوں نظم کا مرکزی حیال ہے یعنی اس نظم کے ذریعے سے شاعر نے کیا پیغام دیا ہے تو نظم کا مرکزی حیال پڑھ کر ہے اس کا لنگ ڈسکریپشن میں ہے پلیز ایک پر ضرور ٹرائے کرنا ہر چیز بہت خاص اور یونک ہے زیرو پرسنٹ کمیشن پر ہے قیمتیں بھی بہت کم ہیں تو نظم کا مرکزی حیال پڑھ کر بتاتی ہوں اس نظم کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ آسمان پر چمکتے ہوئے آسمان ہیں سمجھ میں آئے جو کتابوں کے پیجز ہیں وہ علم کا ایک آسمان ہے اوچھا اور بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے علم حاصل کرنے سے اور جو ان پیجز میں لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ چمکتے ہوئے تاروں کی طرح ہیں ٹیکس بک کے کوش ان سوال نمبر ایک بچے نے اپنی ماں سے ستاروں کے بارے میں کیا کہا ہے تو بچے نے اپنی ماں سے ستارے کے بارے میں کہا ہے کہ آسمان پر بکھرے ہوئے تارے پھولوں اور کلیوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں یہ اپنی شریع نگاہوں سے مجھے دیکھ کر اشارے کرتے ہیں اگلا سوال ہے بچہ اپنی ماں سے کس بات کی اجازت چاہتا ہے اگر تم اجازت دو تمہیں کرنوں کی چمکتی ہوئی سیڑھی پر چڑھ کر آسمان کے ستارے چن کر جیب میں بھر لاؤں اگلا سوال ہے ستارے ستارے بچے سے کیا کہہ رہے ہیں ستارے بچے سے کہہ رہے ہیں اگر بچے کی بات سن کر ماں نے جواب دیا کی آسمان پر بکھرے ہوئے تارے کل صبح کو چھپ جائیں گے یہ ستارے بچوں سے شرارت کرتے ہیں یہ تمہارے ہاتھ کبھی نہیں آئیں گے اگلا سوال ہے ماں نے علم کے تاروں کو آسمان کے تاروں سے زیادہ قیمتی کیوں کہا ہے تم مانے علم کے تاروں کو آسمان کے تاروں سے زیادہ قیمتی اس نے کہا ہے کیونکہ لاکھ کوشش کے باوجود آسمان کے تارے ہاتھ نہیں آسکتے لیکن تھوڑی سی محنت اور دل لگا کر پڑھنے سے تم علم کے تاروں کو ضرور پاس سکتے ہو علم تمہیں ہمیشہ کامیاب کرتا ہے علم کا آکاش کسے کہا گیا ہے تو علم کا آکاش کتابوں کے اورا کیانی کی پیجز کو کہا گیا ہے اب جو اس چپٹر کے خالی جگہ ہیں امی یہ جو آکاش پہ بکھرے ہیں ستارے یہ شوغ نگاہوں سے مجھے تاک رہے ہیں آج آج آم جملے ہیں لفظ دیے گئے ہیں تاک بلی نے دور سے ہی چوئے کو تک نہ شروع کر دیا اشارہ کرنا استاد نے بچوں کو چھپ رہنے کا اشارہ کیا ہاتھ آنا لاکھ کوشش کے بعد بھی چور پولیس کے ہاتھ نہ آیا چھپ جانا ہرن شیر کو دیکھ کر چھپ گیا اب بچوں واحد جمع ہیں پھولوں کا واحد پھول پلکوں کا واحد پلک دوست کا دوست کا واحد دوست نگاہوں کا واحد نگاہ کرنوں کا واحد کرن کتابوں کا واحد کتاب جیبوں کا واحد جیب بچوں صحیح اور غلط املا ہے تو آکاش کی سپیلنگ این سے نہ ہو کر علیق سے ہوتی ہے صبح کی سپیلنگ سواد سے ہوتی ہے الفاظ میں زال کی جگہ زوئیں آتا ہے نظارے میں زے کی جگہ زوئیں آتا ہے علم میں این آتا ہے اجازت میں جم کی جگہ زے آتا ہے